حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت نے اس بندے کو اپنی مجلس کے اندر تھوڑی دیر کے لئے بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ وہ شخص وہیں بیٹھا رہا حضرت فضل الرحمن گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کا سمان کسی خادم کے ذریعے اٹھوا کر خانقہ سے باہر رکھوا دیا وہ بندہ گیا اور سمان لے کے پھر خانقہ کے اندر آ گیا حضرت نے فرمایا کہ آپ جاتے کیوں نہیں آپ چلے جاؤ حضرت نے دوسری مرتبہ اس کا سمان اٹھا کے خانقہ سے بہر رکھوا دیا وہ بندہ گیا اور سمان اٹھا کے پھر خانقہ میں آ گیا حضرت نے تیسری مرتبہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ چلے جاؤ کیوں نہیں جاتے بار بار اندر کیوں آ جاتے ہو حضرت نے سمان اٹھا کے خانقہ سے بہر رکھوا دیا وہ بندہ گیا اور سمان لے کے پھر خانقہ کے اندر آ گیا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک عجیب جملہ کہا حضرت حلوائی کی دکان سے مکھی باہر نہیں جاتی میں محبت کی دکان سے باہر کیسے چلا جاؤ مٹھائی والے کی دکان پہ جہاں شیرہ پڑا ہوتا ہے میٹھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں مکھیاں آنکہ وہاں بار بار بیٹھتی ہیں ان کو اڑایا جاتا ہے وہ دوبارہ اسی جگہ پہ آنکہ بیٹھ جاتی ہے اس مرید سالک کا مطلب یہ تھا کہ حضرت میں مکھی سے گیا گزرا تو نہیں ہوں مکھی کو اڑایا جاتا ہے وہ پھر آ جاتی ہے اڑایا جاتا ہے پھر آ جاتی ہے حضرت مکھی کو حلوائی کی دکان سے شیرہ ملتا ہے اور مجھے تو آپ کی مجلس کے اندر آپ کی صحبت کے اندر اللہ کی محبت ملتی ہے جب مکھی حلوائی کی دکان سے نہیں جاتی تو جہاں سے اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی محبت کے جاں ملتے ہیں میں اس دکان کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ کو پیار آیا اور آپ نے اس مرید کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ جی ہاں اب آپ اس خانقہ کے اندر رہ سکتے ہیں اگر وہ کچھا مرید ہوتا تو کہتا ہے جب شیخ نے ایک مرتبہ نکال دیا تو یہاں پہ پھر بیٹھنے کا فیدہ نہیں آنے کا فیدہ نہیں ہے اب یہاں سے واپس جانا چاہیے جو اپنے پاس ہی نہیں بٹھاتے حکیم العمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ کے اندر ایک اصول تھا جب کسی مرید سے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتے تو اس کا بستر اٹھا کے خانقہ سے بہر نکال دیتے ایک مرتبہ خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس اپنی تربیت کے لیے اپنی تعلیم کے لیے حاضر ہوئے ان کی پہلی غلطی کو معاف کر دیا گیا جب دوسری غلطی ہوئی تو خادم نے بستر اٹھا کے ان کے سر پہ رکھے خانقہ سے بہر نکال دیا خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ جب بہر نکلے تو اپنے گھر نہیں گئے اپنے شیخ کی خانقہ کے دروازے کے اوپر اپنے بستر لگا لیا کہ چلو کوئی بات نہیں اندر جگہ نہیں ملی تو شیخ کے دروازے کے پاس تو جگہ موجود ہے جب کوئی مرید باہر سے اندر آتا یا اندر سے باہر جاتا دروازہ کھلتا حضرت مجذوب جھک کر اپنے شیخ کی زیارت کر کے آنکھوں کو تھنڈا کر لیتے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کی کئی مرتبہ نظر پڑی تو آپ نے خادم سے فرمایا کہ اسے کہو کہ جب یہاں سے نکال دیا تو دروازے پہ بیٹھنے کا فیدہ کیا یہاں کیوں بیٹھے چلے جاؤ اب یہ شیخ کی ڈانٹ ڈپڑ تھی وہ نراز نہیں ہوئے شیخ کی ڈانٹ ڈپڑ سے خفا نہیں ہوئے خادم نے جا کے پیغام پہنچایا حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا قلم اٹھایا ایک شیر لکھا اور کاغذ کی ٹکڑے کو بند کر کے حضرت کی خدمت کے اندر جواب بھیج دیا حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ نے جب اس شیر کو پڑا آپ کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی وہ شیر بڑا امدہ اور لا جواب تھا شیر لکھا تھا اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ چلے جاؤ لیکن مرید کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں بلائیں گے اس وقت تک میں بیٹھا ہوں میں آپ کی زیارت کرتا رہوں گا میں نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں آپ کا در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری حضرت میں نے تو آپ ہی سے کچھ پانا ہے آپ ہی سے لینا ہے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ہر چیز ختم ہو چکی ہے یہ شیخ کے ساتھ کامل محبت حاصل کر چکی ہے حضرت نے پھر ان کو خانقہ کے اندر رہنے کی اجازت نیعت فرما دی تو کبھی اگر جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اگر وہ ڈانڈ ڈپڑ کر دیتے ہیں تو اس سے سالک مرید نراز نہ ہو جلدی خفا نہ ہو بلکہ انسان اسے مصبت سوچ کی طرف لے جائے جب انسان مصبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرید کا مصبت سوچ کی وجہ سے کام بنا دیتی ہے